اسلام علیکم 3 کلاس آج ہم اپنا دوسرا یونٹ سٹارٹ کرتے ہیں about teeth تو ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم دانتوں کے بارے میں پڑھیں گے اس چپٹر میں human teeth and their types انسان کے دانت اور اس کی اقسام یعنی کی کتنے قسم کے ہوتے ہیں سہیے پہلے پکچر یہ جو human teeth کے بارے میں لکھا ہے teeth are the toe organ present in our mouth they help us in cutting, biting and chewing the food they are two sets of teeth کہ دانت جو ہے ایک سخت organ ہے جو ہمارے موں میں شامل ہوتے ہیں ہمارے موں میں ہوتے ہیں نا دانت اور اس کا کام کیا ہے کاٹنا, چبانا, خوراکو کاٹنا اور چبانا اور یہ دو سٹ ہوتے ہیں دانتوں کے یہ دیکھیں دانتوں کے دو سٹ ہوتے ہیں baby teeth اور adult teeth اب baby teeth کتنے ہیں کیا ہے یہ پڑھیں گے اس کے بعد adult teeth sets of teeth baby teeth baby teeth are the first set of teeth and there are all together twenty of them they usually start to erupt from the age of six months until three years of age baby teeth وہ دانت ہے جب بچہ یعنی کی جب بچہ چھ ماں کا ہو جاتا ہے یعنی سکس منت کا ہو جاتے تب اس کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے اور تین سال تک اس کے دانت نکلتے رہتے ہیں اور اس کے total دانت ہوتے ہیں بیس تو اب بیبی تین کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں دس اوپر کی طرف ہے اور دس نیچے کی طرف ہے سہیے اور یہ total بیس ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہے adult teeth most adult have 32 teeth اکثر جو adult کا مطلب جو بڑے لوگ ہیں ان کی جو دانت ہیں وہ total 32 ہوتے ہیں among these teeth are 8 incisors 4 canines 8 pre-molars and 12 molars including 4 wisdom teeth اب دانتوں کے بارے میں بتائے کہ اس میں incisor والے دانت پر موجود ہے canine بھی ہے pre-molar بھی ہے اور molars بھی ہے اب ان دانتوں کا میں آپ کو آگے سمجھاؤں گی فیلال میں آپ کو بتاؤں کہ adult teeth میں total 32 teeth ہوتے ہیں اور یہ 21 سال کی عمر تک وہ بڑے ہوتے ہیں یعنی کہ تب تک نکلتے ہیں اس کے بعد سے اگر یہ نکل گئے پھر دوبارہ نہیں آئیں گے صحیح کیونکہ پہلے primary teeth نکل جاتے ہیں جو baby teeth ہیں اس کے بعد یہ والے دانت آتے ہیں اس کے بعد ہے structure of tooth یعنی کہ دانت کا structure کیسا ہے سب سے پہلے ہے root یعنی کہ جڑ the root of the tooth is planted into the jaw bone to keep the tooth steady root کیا ہے یعنی کہ دانتوں کی جڑے جو ہمارے جبرے میں jaw bone جو ہے وہاں پر مضبوطی سے لگا ہوا ہے تاکہ وہ دانت کو سیدھا کھڑے رہنے میں مضبوطی فراہم کرے صحیح اس کے بعد ہے crown crown کونسی جگہ ہے یہ نیچے والا جاب کو یہ sponge کی طرح نظر آ رہے ہیں یہ yellow والا یہ crown والا حصہ ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے crown is a tooth shaped cap یہ جو دانت ہے اس کا بھی نیچے کی طرح cap کی طرح ہوتا ہے صحیح that covers the tooth to restore its shape size and strength یہ نیچے سے دانت کو مضبوطی بھی فراہم کرتا ہے اور اس کے size کا بھی بتاتے ہیں strength اس کو طاقت بھی فراہم کرتا اور اس کی shape بھی بناتا ہے صحیح enamel کیا ہے دانتوں کا یہ white والا حصہ اوپر کی طرف جو ہے جو نظر آتے اسے enamel کہتے ہیں enamel is the thin outer covering this toe shell is the hardest tissue in the human body enamel ہمارے جو دانتوں کا اوپر والا outer یعنی کی اوپر والا جو cover ہے اسے کہتے ہیں اور یہ بہت مضبوط human body کے اندر یہ سب سے مضبوط tissue ہے صحیح اب ڈینٹائن کیا ہے ڈینٹائن is one of the four major components of teeth enamel ڈینٹائن cementum and pulpeisaris میں موجود ہوتے ہیں صحیح it is the second hardest tissue that lies underneath the outer enamel layer but is not as hard as enamel یہ بھی سخت tissue ہے لیکن یہ enamel کی طرح سخت نہیں ہے اب یہ کونسے جگہ ہے یہ جو ڈینٹائن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یلو والا حصہ white کی نیچے جو یلو والا حصہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں اگر ہم کچھ گرم پی لے تو بھی ہمیں یہاں سے ہی محسوس ہوگا اگر ہم کچھ تھنڈا پی لے دانتوں پہ کچھ تھنڈا لگ جائے وہ بھی ہمیں یہاں سے فیل ہوگا اگر ہمارے دانتوں میں درد ہوگا تو بھی ہمیں ڈینٹائن کی جگہ سے ہی محسوس ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پلپ فیلڈ بلڈ ویسلز اینڈ نرف فائبرز اب پلپ والی جگہ کو دیکھیں اس میں خون کی رگے بھی گئی ہے اور نرف فائبرز بھی گئی ہے فائبرز بلو کلر کی ہوتے ہیں جو دماغ تک پیغام پہنچاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو دانتوں میں درد ہو تو آپ کو اگر دن فیل ہو جاتے ہیں محسوس ہو جاتے ہیں وہ نرف فوراں دماغ تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ آپ کی دانتوں میں درد ہے اور جو بلڈ ویسلز وہ یہاں خون کی سپلائی کرتے تاکہ دانتوں کے آس پاس یعنی گمز میں جبرے کے اندر آپ کو بلکل بلڈ سپلائی ہو اور یہ پلپ کے اندر ہی بلڈ ویسلز موجود ہوتی ہیں اور نرف فائبرز بھی اس کے بعد ہم پڑھیں گے ٹائپس آف ٹیتھ کے دانتوں کی قسمیں سب سے پہلے ہیں انسیزر انسیزر کیا ہے انسیزر آر لارج اینڈ سٹرانگ دی آر یوز فور بائٹنگ دی آر لارج ٹیتھ ایٹ دی فرنٹ آف دی ماؤت یہ دانتوں کے بلکل سامنے فرنٹ والی ٹیتھ کو انسیزر کہتے ہیں جس کا کام ہے کاٹنا یہ انسیزر والا دانت ہے مضبوط اور یہ کہاں پہ شامل ہوتا ہے یہ دانتوں کی بلکل فرنٹ موہ کے بلکل فرنٹ حصے پر یہ دیکھیں یہ والی ٹیتھ یہ انسیزر ہے دوسرا ہے کینائن کینائن آر لانگ آر شارپ دی آر کونیکل ان شیپ آر پریزن بسائیڈ انسیزر دی آر گوڈ فور ٹیرنگ میٹ اب یہ بھی کھانے کو بلکل چوانے میں یا اس کو توڑنے میں مدد دیتے ہیں اور یہ انسیزر کے سائٹ پر موجود ہوتے ہیں یہ کونیکل شکل کی یعنی کی اس کی شکل ٹرائنگل کی طرح ہوتی ہے دیکھیں تین کونوں کی طرح اس کی شکل ہے اور یہ کینائن انسیزر کے بلکل بعد میں کینائن جو ہے یہاں پر موجود ہوتی اس کو کینائن کہا جاتا ہے نمبر 3 پری مولرز پری مولرز آر فاؤنڈ بیتوین دی کینائن اینڈ مولرز دی کرش فوڈ بیفور ایٹ گیٹس ٹو دی مولرز یہ کھانے کو توڑتے ہیں جب تک وہ مولرز تک نہیں پہنچتے اور یہ کینائن کے بعد شروع ہوتے ہیں اور کینائن اور مولرز کے بیچ میں پری مولرز والے دانت موجود ہوتے ہیں یہ تھوڑے بڑے چوڑے ہوتے ہیں سیئے یہ دیکھیں پری مولرز پری مولر والے دانت کینائن اور مولر کے بیچ مولرز چوڑے اور وائیڈر ہوتے ہیں یعنی بلکل پھیلے ہوئے اور ان سب سے کینائن اور انسیزر سے زیادہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور بلکل چوڑے ہوتے ہیں یہ کھانے کو چھبانے میں مدد دیتے ہیں اور جس سے ہمارے ڈائیجیشن جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے یعنی ہماری خوراک بلکل چھوٹی ہو جاتی ہے دیکھیں بلکل چوڑا ہے اور جبرے کے آخر میں موجود ہوتا ہے تو کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اور کل میں آپ سے یہ بیبی ٹیت اور ایڈل ٹیت کے بارے میں بھی پوچھوں گی اور ٹیت کے سٹرکچر کے بارے میں بھی تب تک یہ اللہ حافظ